السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نجاسات کا ویان ہو رہا تھا اور نجاسات کے ویان میں کلا کی خدمت میں بات مردار تک پہنچی تھی کہ دس چیزیں جو ہیں وہ نجیس ہیں ان دس چیزوں میں پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون اس کے بعد نمبر آتا ہے کتہ اور سور کتہ اور سور کا ایک ایک روما تک نجیس ہے اگر کسی جگہ کے اوپر یہ بیٹھا ہے اور وہاں پر کوئی رویا گرا تو وہ بھی نجیس ہے اگر پسینہ اس کا ہوا وہاں کے اوپر اور تو وہ پسینہ بھی نجیس ہے اس کا اسی وجہ سے کتہ جو عام طور سے بہرحال ہمارے ہاں ملک میں کوئی روک ٹوک گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں نہیں ہے اس کے اوپر لیکن اور کبھی کبھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہتیاتی بھی ہو جاتی ہے ہمارے گھروں میں کتہ آ جائے تو ہم پروانی کرتے ہیں کتہ کہی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہی کے اوپر وہ ظاہر سے بات کرمی کا وہ سمدھ پسینہ تو ہوگا وہ اٹھ کے گیا وہی پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ کتہ بیٹھا ہوتا ہے اب ظاہر سے بات ہے اس کا پسینہ اگر نہیں ہے تو ہمارا پسینہ وہاں پر پھر لگا تو اس صورت میں لباس بھی نجیس اور اس لباس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے تو کتہ اور سور یہ نجاسات میں سے ہیں اور ان کا ذرا اسی طریقے سے اس کی رال کتے کی رال اگر کہیں کے اوپر گری ہے کسی برطن میں اگر کتے نے چھاٹ لیا ہے تو اتنا نجیس ہے کہ اس کی طہارت بغیر مٹی سے دھوئے ہوئے نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں کہ لاؤ اس کو پانی سے سابون سے سرف سے دل دیں تو سابون اور سرف سے کتے کا چھاٹا ہوا پاک نہیں ہوگا کتے نے جس برطن میں چھاٹا ہو یا جس میں اپنی رال گرائی ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو مٹی سے مانجو اور مٹی سے مانجنے کے بعد پھر پاک کرو تب وہ پاک ہوگا ورنہ وہ پاک نہیں ہوگا کتہ سور کافر کافر یعنی وہ کہ جو اللہ رسول اور قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے وہ کافر ہے اور ایسے شخص کے کا حکم بھی وہی حکم ہے کہ جو کتے کا حکم ہے جو سور کا حکم ہے کہ یعنی اگر اس کا پسینہ آپ کے پسینے سے مل لگا اور اس کا کسی بھی بسم کی تری اگر اس سے لگی ہے مثلاً اس کے ہاتھ کا کھانا پینا یا آپ کا بدن تر ہے اس کے بدن سے لگ جائے اس کا بدن تر ہے وہ آپ کے بدن سے مس ہو جائے تو پھر آپ کا لباس نجس ہو جائے گا آپ کا بدن نجس ہو جائے گا اور اس لباس اور بدن کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے پہلے اس کو پاک کریں اور پھر نماز پڑھیں یہی ہو کوئی کھانے کا ہے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا نجس ہے اور اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو پرہیس کرنا چاہیے لیکن اب ظاہر سے بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور جو ہمارے اطراف کا ماحول ہے اس میں اتنا خیال رکھیں کہ کوئی ایسا کام یا ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے خود ہمارے لیے یا ہمارے مذہب کے لیے بدنامی کا یا کوئی خطرے کا سبب بن جائے یا کوئی اختلاف یا جھگڑے کا سبب بن جائے اس لحاظ سے خود اپنے کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے خیال کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات اسکول میں یا باہر گھر کے ویسی نہ کریں کہ جو اختلاف کا سبب بن جائے یا ہمارے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے خطرے کا سبب بن جائے اس کے بعد مسئلہ آتا ہے شراب کا شراب نجیس ہے اگر وہ کہی کے اوپر کسی برطن میں رکھی ہوئی ہے تو وہ برطن نجیس ہے اگر اس کو ہاتھ لگایا ہے تو ہاتھ ہمارا نجیس ہو جائے گا آخری چیز اور وہ ہے نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ گائے ہے بکری ہے مرغی ہے اگر یہ چانور نجاست کھانے کے عادی ہو جائیں اور انسانی نجاست کو کھانے لگیں جس طریقے سے بہت سے مرغیوں کی عادت پڑ جاتی ہے جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں گھروں میں رہتی ہیں ان کو چھوڑ دیا اور وہ انسانی نجاست کو کھانے لگتی ہیں اگر کوئی چانور ایسا ہے کہ جو انسانی نجاست یا اسی طریقے کی کسی اور نجاست کھانے کے عادی ہو گیا ہو تو اس کا پسینہ نجیس ہے اور اس کو پھر مخصوص پاک کرنے کا طریقہ ہے جس طریقے سے مرغی کے لیے حکم ہے کہ اگر نجاست کھانے کے عادی ہو گئی تو تین دن تک اس کو پاک دانا دو اور اس کو ایسی جگہ نہ جانے دو کہ جہاں پر وہ نجاست کھائے اسی طریقے سے پکری اور دوسرے چانوروں کے لیے بھی حکم ہے کہ ان کو مخصوص دنوں تک ان کو اپنا باندھ کے رکھو پاک ان کو چارہ دو تاکہ وہ باہر جانے کے بعد یا جس نجاست کی وہ عادی ہو گئی ہیں وہ نجاست نہ کھائیں چلتے مسائل کے آخر میں کیونکہ آج شبہ اکیس مہوار کے رمضان ہے شبہ شہادت بھی ہے اور شبہ شہادت کے ساتھ ساتھ شبہ قدر بھی ہے آج کے بھی عامال کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی عظمت ہے اور آج کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انیسویں رات کے لیے ہے کہ آج کی رات انسان کو شبہ داری کرنی چاہیے یعنی رات جاگ کر گزارنی چاہیے جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری رات اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت میں بسر ہو انیسویں رمضان کی طریقے سے اکیسویں رمضان کا بھی غسل ہے اور اگر یہ غسل مغرب کے قریب کیا ہے اور اس سے کوئی حدث صادر نہیں ہوا ہے یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو غضو کو باطل کر دیتا ہو تو اسی غسل کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکتا ہے یا باقی دوسرے عامال بھی بجا لاسکتا ہے تیسرا اور آخری مسئلہ اور وہ ہے اعتقاف کا اعتقاف جو کہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا اکیس بائیس دیئس تین دن یہ اعتقاف ہے اور اعتقاف کے لیے شرائط بہرحال اہم ہے سخت ہے کیونکہ اگرچہ یہ عبادت جتنی زیادہ مقبول ہے اور جتنی زیادہ خلوص والی ہے اسی کے لحاظ سے اس کی شرطیں بھی زیادہ سخت ہیں جو لوگ اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نماز صبح سے پہلے نماز صبح کا مطلب جو ازان ہوتی ہے اول وقت اس ازان سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آ جائے اگر مسجد کے اندر آنے کے بعد انہوں نے نیت کر لی ہے اعتقاف کی تو ان کا اعتقاف صحیح ہوگا لیکن اگر وہ ازان ہوتے ہوئے یا ازان کے بعد مسجد میں آئے ہیں تو پھر ان کا اعتقاف صحیح نہیں ہوگا برمحمد والے محمد صلوات